آگے پھر تاکہ بتائیں کہ استقام پاکستان پارٹی نے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ پی ڈی ایم کی نکامی کو سامنے لانے کا فیصلہ کر لیا ہے لہور میں آئی پی پی کا اجلاس جہانگیر ترین اور عبداللین خان کی زیر صدارت ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کی نکامیاں سامنے لائیں گے اجلاس میں تیپ آیا ہے کہ توانائی اور پی ٹولی مسنوات کی قیمتوں کو فوکس کریں اور بجلی کے بلوں کا ایشو بھی اٹھایا جائے گا اس موقع پر جانگیر ترین نے پارٹی رہنماؤں کو ہدایت کی ہے کہ آمن تخابات کے لئے سخت محنت کریں جہاں کسی کو ضرورت ہو پارٹی مکمل مدد فرہم کرے گی جانگیر ترین نے مزید کہا کہ نیا پاکستان بنانا خواب تھا اس خواب کو ضرور پورا کریں گے اجلاس سے خطاب میں عبدالعیم خان نے کہا کہ واضح کرتا ہوں کہ پارٹی ہر حل کے سیلیکشن میں حصہ لے گی دونوں حکومتیں آج ہونے والی تباہی اور وربادی کی برابر کی ذمہ دار ہیں انہوں نے مزید کہا کہ سارفین کو تین سو یونٹ اور چھوٹے کسان کو ٹیوب ویل کی بجلی مفت دیں گے عبدالعیم خان نے یہ بھی کہا کہ چیرون پی ٹی آئی کی بدنصیبی تھی کہ انہوں نے جانگیر ترین کی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا